ہری پیاز کی مختلف قسم کی ریسپیز آپ نے کھائی ہوں گی لیکن جو ریسپی آج میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ آپ کا دل جیت لے گی دو کی جگہ چار روٹی کھانے پر آپ مجبور ہو جائیں گے اور رمضان میں اگر آپ اس کو سہری میں بنائیں گے تو آپ کی سہری کا لفت دوبالہ ہو جائے گا السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج ہم ہری پیاز کی بہت ہی منفرد سے ریسپی بنانے والے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہری پیاز چاہیے ہوگی ہاف کے جی اس کے بعد آپ نے اس کو پہلے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد دیکھیں اس کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے پیاز کے اوپر یہ آپ نے اتار لینا ہے اوپر سے جو اس کی جڑیں اس کی کٹ لیں اور اس طرح سے آپ نے پیاز کو سب کو ساف کر کے اور کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے آپ کس طرح سے کٹ کریں گے اس کو تو آپ نے پیچھے کی سائیڈ سے پہلے جو اس کی نوکیلی پیاس ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہٹا دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اور میڈیم سائز کی دیکھیں میں اس کے پیسز بنا رہی ہوں بہت زیادہ باریک نہیں کٹنا آپ نے اس کو اور پیاس کو بھی اس طریقے سے سینٹر سے آپ نے کٹ لگا کے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے کٹ کرنا ہے اس طریقے سے ہم ساری پیاس کو کٹ کر لیتے ہیں اور ایک بال میں نکال لیتے ہیں پیاس یہاں پر کٹ ہو چکی ہے اب ہمیں چاہیے سیکنڈ چیز یہاں پر آلو آلو آپ نے ایک عدد ہی صرف استعمال کرنا ہے اس ریسپی میں اور پیاس کی جو ریسپی آج آپ کو بتانے لگی ہونا یہ بہت ہی مزے دار بنتی ہے یقین مانیے بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی سہری میں اگر آپ اسے بنائیں گے تو روزے دار کھا کے خوش ہو جائیں گے اور آپ کو بہت ساری تعریفیں سننے کو ملیں گی آلو میں نے کٹ کر لیا ہے آلو کے بھی میں نے چھوٹے پیسز بنایا ہے ایک پین میں میں نے آئل ڈال دیا آئل تھوڑا سا اس میں زیادہ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس میں زیرہ ڈالنا ہے آدھا چھوٹا کھانے کا چمت زیرہ ڈالا ساتھ ہی لیزن کے آپ نے دو جوے لینے ہیں اور ان کو بلکل باریک چاپ کر لینا ہے اس کو ڈال کے تیس سیکنڈ تک میں اس میں آئل کے ساتھ فرائی کروں گی لیکن کلر نہیں آنا چاہیے ہلکا سا سوٹے ہو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر آلو ایڈ کر دینے ہیں آلو شامل کر کے اس کو میں نے فرائی کرنا ہے کیونکہ آلو جہے بہت جلدی گل جاتے ہیں تو اس کو زیادہ گلانے میں ٹائم نہیں لگے گا جب ہم آئل کے ساتھ اس کو فرائی کریں گے تو یہ آلموسٹ 50% تک ڈن ہو جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے آلو جہے ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں اب آپ نے اس کے اندر پیاز ایڈ کرنی ہے جو ہم نے کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے تو اس پیاز کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ عام پیاز سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اور یہ سوفٹ بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس کی جو بھی آپ چیز بنائیں گے آپ اسے پکوڑوں میں یوز کریں گے پکوڑے بھی آپ کے سوفٹ اور مزیدار سے بنیں گے اور پیاز کی ریسیپی بہت کم لوگوں نے کھائی ہوگی آلو پیاز تو سب بھی بنا کے کھاتے ہیں لیکن جو میں بنا رہی ہوں وہ ہے سب سے الگ اور سب سے مزیدار تو میرے کہنے پر ایک بار ٹرائی ضرور کیجئے گا اس ریسیپی کو یہاں پر میں اس میں نمک شامل کروں گی آدھا کھانے کا چمچ اور چلی فلیکس بھی آدھا کھانے کا چمچ ڈالیں گے دھنیا پاورڈر آدھا کھانے کا چمچ حلدی چوتھائی کھانے کے چمچ سے تھوڑی سی زیادہ ہے یہ ڈال کے یہ سارے سپائسز اس میں جائیں گے سمپل سے مسالوں سے بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہم آج بنانے والے ہیں یہ سب چیزیں آپ کو گھر سے ہی مل جائیں گی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسی ہی ریسیپی شیئر کروں جس میں آپ کو زیادہ خرچہ نہ کرنا پڑے گھر میں ہی چیزوں سے آپ ہر چیز ریڈی کر سکیں اور یہاں پر میں نے اس میں کشمیری لال میرش ڈال دی ہے آدھا کھانے کا چمچ اور ساتھ ہی ہم اس میں ٹیمارٹر ایڈ کریں گے دو عدد میڈیم سائز کے اور اس کی جو میں نے سکن ہے اس کو ریموف کر دیا ہے کشمیری لال میرش اس کو ایک پیارا سا کلر دے گی اور ریڈ اور یہاں پر گرین کا کمبینیشن بہت ہی پیارا لگے گا تو یہ بالکل بھی تیز نہیں ہوگی کشمیری لال میرش صرف کلر کے لیے ایڈ کی گئی ہے اس کو اب آپ نے یہاں پر کور کر کے دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں تو یہاں پر میں انڈے لے رہی ہوں تین عدد انڈے لیں گے انڈے پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں اور اس کا استعمال ہمارے جسم میں طاقت فرام کرتا ہے تو اس میں نمک اور کالی میرش لی ہے میں نے چوتھائی چمچ کالی میرش کا ہے اور نمک لیا ہے تھوڑا سا حسب ضرورت اور ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پھیٹ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں اور جو ہماری آلو ہیں وہ بھی گل چکے ہیں یہاں پر آپ نے چیک کر لینا ہے آلووں کو اگر آپ کے آلو صحیح طریقے سے گل چکے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو بھول لینا ہے یعنی اس میں جو بھی پانی ہو ایکسٹرا وہ یہاں پر نہیں رہنا چاہیے اچھی طریقے سے بھنائی کریں گے تو دیکھیں یہاں پر بھنائی بھی بہت اچھے سے ہو گئی ہے اب انڈے جو میں نے بیٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ اس میں شامل کروں گی اور اس کو ہلکا سا ہم یہاں پر ہلائیں گے تاکہ جو مسالیں ہیں انڈوں کے ساتھ اچھا سا فلیور ان کا آ سکے لیکن بہت زیادہ نہیں ہلائیں گے ہم اس کو یہاں پر ابھی انڈے کچھے ہی ہیں تو میں نے اس میں مکس کر دیا اس کے بعد اس کو ہم سیٹ کر دیں گے اس طریقے سے اوملیٹ کی شیپ میں آپ نے اس کو سیٹ کر دینا ہے اس طریقے سے دیکھیں اور لو فلیم کے اوپر آپ نے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے تو یہاں پر میں اس کو کور کر دوں گی ایک منٹ کے لیے تو میں نے یہاں پر اس کو ایک منٹ کے لیے کور کر دیا اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک سائٹ سے کک ہو گیا ہے اب ہمیں سائٹ اس کی چینج کرنی ہے اس سے پہلے میں نے گرین چیلی چاپ کر کے رکھی ہوئی تھی یہ اس پر ڈال دوں گی اور اب ہمیں ایک ڈھکن لوں گی جس کے اوپر ہم اس کو پلٹ سکیں یا کوئی پلٹ لے لی جیگا یہاں میں ڈھکن کا استعمال کر رہی جو اس کے سائز کا ہے اس کو یوں پلٹ کے میں اُلٹ دوں گی اس کو بھی ہمیں پکانا ہے اس طرح سے آپ نے سیٹ کر لینا ہے اور اس کو ایک بار پھر سے ایک منٹ کے لیے کور کر دیں گے لو فلم پر تاکہ دونوں طرف سے اچھی طرح سے کک ہو جائے اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے مزیدار سا ہمارا ہری پیاز کا اوملیڈ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار بنائے کھائیں گے تو کھاتے چلے جائیں گے ایسی ہے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو بھی بہت پسند آئے گی ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ